جی اسمائل بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا ایسی کوئی حدیث کوئی روایت موجود ہے سورہ یوسف کی تلاوت اگر ماں حمل کے دوران کرے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا ایسی کوئی حدیث سے نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ اگر حمل کے دوران ماں جو ہے وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے گی تو بچہ جو ہے وہ خوبصورت پیدا ہوگا یعنی دم کے طور پر کوئی یہ لازمی چیز نہیں ہے تو یہاں تک سورہ یوسف کی تلاوت کی بات ہے تو حاملہ عورت تلاوت کر سکتی ہے سورہ یوسف ہی کیوں پورے قرآن کی تلاوت کرے سورہ یوسف کو تو لوگوں نے اس لیے حاملہ کے لیے مشہور کیا ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورتی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کا آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا تو بس اس لیے جو ہے وہ حاملہ عورت سورہ یوسف کی تلاوت کرتی ہے تاکہ میرا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورت پیدا ہو لیکن کاش ہماری بہنوں کے ذہن کے اندر یہ چیز بھی بیٹھ جائے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے ہمیں یہ خوبصورتی تو ان کی نظر آتی ہے لیکن اگر ان کی صیرت پڑی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عالی کردار والے بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عالی اخلاق والے تھے پرہیزگار تھے تو کاش ہم یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے ہمارے بچے کو خوبصورت جو ہے وہ بنا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پرہیزگار تھے ہمارے بچے کو پرہیزگار بنا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام آلہ کردار والے تھے ہمارے بچے کو آلہ کردار والا بنا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام آلہ اخلاق والے تھے ہمارے بچے کو جو ہے وہ آلہ اخلاق والا بنا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے ورگلانی کی کوشش کی لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنے کردار پر جو ہے وہ داغ نہیں لگنے دیا اپنے آپ کو بچایا پرہیزگاری اختیار کی اور دیکھیں بھائیوں نے کتنا ظلم کیا لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا اخلاق دیکھیں کیسا تو یہ دعا کریں اور اگر قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے جو اولاد کے لیے دعا کی ہے انہوں نے بھی یہ دعا کی جس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی اہلا مجھے نیک سال اولاد عطا فرما دان شمند بیٹا عطا فرما جس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اہلا مجھے نیک سال اولاد عطا فرما تو پتہ چلا کہ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی انہوں نے خوبصورتی کے لیے دعا رہی کی کہ اہلا ہمیں خوبصورت اولاد عطا فرما بلکہ انہوں نے دعا کیا کہ اہلا ہمیں نیک سال اولاد عطا فرما بچہ اگر بدصورت پیدا ہوئے معذرت کے ساتھ تو چلے گا لیکن اگر بچہ جو ہے وہ بد اخلاق ہے بچہ بد تمیز ہے بچہ بد کردار ہے تو وہ معاشرے کے لیے بھی نصور بن جاتا ہے والدین کے لیے بھی نصور بن جاتا ہے تو اس لئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے بچے کو نیک سال اہ بنا جو بچہ بھی پیدا ہو وہ نیک سال اہ چاہے وہ بچی پیدا ہو چاہے وہ بچہ پیدا ہو نیک سال اہ پیدا ہو پرہیزگار متقی پیدا ہو اور ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیطہ یہ ہونا چاہیے کہ جو سورہ انفتار کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جس طرح چاہا تیری صورت کو ترقیب دے دیا تو اللہ پاک جیسی صورت میں پیدا کرتا ہے ہمیں اس پر جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے ہر حال میں چاہے وہ گوری صورت ہے چاہے وہ گندمی ہے چاہے وہ کالی ہے بھوری ہے سفید ہے ہمیں جو ہے وہ اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور آفٹر آل اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر جو ہے وہ بنایا ہے